مارکہ دریائے سندھ کو گزرے تقریباً چھ برز گزر چکے تھے اس عرصے میں سلطان نے سندھ سے قفقاس تک اپنی سلطنت قائم کر لی تھی یہ سلطنت مالی اعتبار سے کمزور تھی مگر اس کا رقبہ بہت بڑا تھا ان فتوحات کے نتیجے میں سلطان کے پاس معقول فوج تیار ہو چکی تھی مگر وہ اتنی طاقت پر اب بھی نہ تھی کہ تنہا تاتاریوں کا سامنا کرتی عالم اسلام کا کوئی حکمران سلطان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا جو تھوڑے بہت سلطان کے حلیف تھے ان سے بھی تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے دراصل تاتاریوں کے خلاف متعدد چھوٹی جھڑپوں میں سلطان علاودین قیقوباد نے سلطان کی مالی معاوینت کی مگر اب وہ بھی پیچھے ہٹ رہے تھے تقریباً چھ برس تک قائم رہنے والا سلطان اور ان کے حلیفوں کا اتحاد اب ختم ہونے لگا تو سہرائے گوبی میں زندگی کی آخری سانسے گنتا بولہا چنگیز خان چوکرنا ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ اکیلے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پہ قابو پانا بہت آسان ہوگا یہی وجہ تھی کہ بارہ سو ستائیس عیسوی میں تاتاری لشکر نے سلطان کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا اور ان کی سلطنت پر حملے کی تیاری شروع کر دی جب تاتاری سلطان کی سلطنت پر حملے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے تو اس وقت سلطان باطینیوں کے خلاف جہاد میں مصروف عمل تھے تاتاریوں کی آمد کی اطلاع پا کر انہوں نے قلعہ الموت کا محاصرہ اٹھا لیا اور واپسی کی راہ لی سلطان اور تاتاری لشکر کا سامنا رے کے مقام پر ہوا چھے برس میں پہلی بار دونوں لشکر کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے اس عرصے میں چھوٹی مٹی جھڑپیں اور گوریلا کا روائیاں تو بہت ہوئیں مگر ایک دوسرے کے بالمقابل بڑا لشکر طویل مدت کے بعد کھڑا تھا سلطان منگولوں کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پر آخری مارکہ نہیں بھولے تھے جس میں وہ اپنی والدہ بچوں اور بیویوں سمیت جانسار ساتھیوں سے محروم ہو گئے تھے نفرت کا ایک علاؤ تھا جو سلطان کے اندر دہک رہا تھا یہی وجہ تھی کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود سلطان کے لشکر نے تاتاریوں پر اس جوش و ولولے سے حملہ کیا کہ تاتاری سنبھل ہی نہ سکے خورزمی لشکر کی تلواریں تاتاریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی رہیں اور وہ رے کے مقام پر موت کا ذائقہ چکھنے لگے مفرور تاتاری مسلمانوں کے تیروں سے چھلنی ہو کر کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرنے لگے سینکڑوں گرفتار ہوئے سلطان کی فتح کی خبر دور دور تک سنی گئی اسی دوران خبر ملی کہ منگولوں کا ایک اور بڑا لشکر بھی رے کی جانے پیش قدمی کر رہا ہے سلطان نے فوراً اپنی فوج مشتمہ کی لیکن اس دوران سہرائے گوبی میں مقیم خونخوار چنگیز خان کی موت کی خبر آگئی اور چنگیز خان کے وضا کردہ قانون یاسا کی پیروی میں لشکروں کا بڑا حصہ منگولیا لوٹ گیا یوں اس مارکے کی نوبت نہیں آئی پیشے نظر رہے کہ اس مارکے تک سلجوک سلطان علاودین کے قباد سے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی دوستی بحال تھی حضب سابق اس جنگ کے لیے بھی سلطان علاودین کے قباد نے خطیر رقم اور اسلحہ فراہم کیا چنگیز خان کے انتقال کے بعد پراکرم میں ہونے والی قرولتائی میں خاکانِ آزم کا تاج اوکتائی خان کے سر پر سج گیا وہ چنگیز خان کا بڑا بیٹا تھا تخت نشینی کی رسومات کے بعد اوکتائی نے اپنے باپ کی ادھوری مہمات کی تکمیل کے لیے لشکر تمام محاضوں کے لیے روانہ کر دیئے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے رے میں شکست کے بعد اوکتائی نے دوسرا مگر بڑا لشکر روانہ کیا رے کے قریب سلطان اور ان کی افواج کا تاتاری درندوں سے خولناک ٹکرا ہوا یہ بات واضح تھی کہ سلطان کے پاس ہمیشہ سے افرادی قوت اور جنگی ساز و سمان کی کمی تھی وہ ہمیشہ جذبہ ایمانی اپنی بہترین جنگی تدابیر اور بہادری کے ساتھ منگونوں سے لڑتے تھے مگر ابھی پچھلے مارکے کے اثرات باقی تھے فتح کے باوجود سلطان کے لشکر کو رے میں لڑی گئی جنگ میں مالی اور جانی نقصان بہرحال ہوا تھا اور پھر سب سے بڑا علمیہ یہ تھا کہ سلطان منگونوں کے سامنے تنہا کھڑے تھے کوئی دوسرا مسلم حکمران ان کی مدد کا سوچتا بھی نہ تھا سو اس کا نتیجہ اس مارکے میں شکست کی صورت میں نکلا تاتاریوں نے صرف رے کی طرف ہی لشکر روانہ نہ کیا تھا بلکہ اسفہان جو ہمیشہ منگول فاتحین سے محفوظ رہا ایک لشکر اس طرف بھی پہنچ گیا تھا رے میں پسپائی کے بعد سلطان فوراں اسفہان پہنچے افرادی قوت کی کمی کے باعث انہوں نے جہاد کے لیے نفیر عام کا اعلان کر دیا جس کے بعد رضاکار مجاہدین کی ٹولیاں خورزمی لشکر سے ملنے لگیں اس دوران شیراز کا حکمران ابو بکر بن سعد بھی اپنے جانساروں کے ہمراہ سلطان کے لشکر کا حصہ بن گیا تاتاریوں سے جنگ ہوئی تو سلطان کی فوج نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ آسمان اش اش کر اٹھا گو کے میدان جنگ سجانے سے ذرا پہلے سلطان کا سوتیلا بھائی غیاس الدین اپنا لشکر لے کر الگ ہو گیا اور پھر باطینیوں کے یہاں جا کر پناہ لی مگر سلطان اس مشکل مرحلے کو یوں اپنی فراست سے ناکام بنا گئے کہ انہوں نے لشکر میں یہ خبر پھیلا دی کہ غیاس الدین ان کے مشورے سے الگ ہو کر دوسری طرف سے منگولوں پر حملہ کرے گا بائیس رمضان چھ سو پچیس ہجری بمطابق بارہ سو اٹھائیس عیسویں کو مارکہ اسفہان میں ابتدائی طور پہ مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی منگول لشکر پسپا ہوا تو سلطان نے منگولوں کا تاقب شروع کر دیا اور انہیں تاک تاک کر قتل کرتے رہے یہاں تک کہ تاریخی چھانے لگی سلطان نے لشکر کو واپسی کا حکم دیا مگر لشکر کا سالہ ریالہ اعلان توگو ان کے پاس آیا اور جذباتی انداز میں اجازت طلب کرنے لگا کہ بڑی مدت کے بعد منگولوں کا خون بہانے کا موقع ملا ہے لہٰذا ہمیں تاقب کی اجازت دی جائے سلطان جو جنگی معاملات کے بہترین ماہر تھے یہاں ان سے تاقب کی اجازت دینے کی چوک ہو گئی جس کے بعد بھاری قیمت چکانی پڑی منگول بہرحال جنگوں کے ماہر تھے تاریخی کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف وہ جمع ہوئے بلکہ گھات لگا کر مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کرنے لگے مسلم لشکر جب کسی قدر وقفے کے بعد وہاں پہنچا تو منگول تیروں نے سلطان کے لشکر کو چھلنی کر دیا سلطان لشکر سمیت بری طرح سے گھیرے میں آ چکے تھے صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ سلطان کا لشکر فرار کی راہ اختیار کرنے لگا سلطان نے اپنے ایک آلہ کمانڈر کو بھاگتے دیکھ کر خود اس کی پیٹ پر نیزہ مار کر قتل کر دیا تھا سلطان چار سو جانسار مجاہدین کے دستے کے ساتھ منگولوں کے گھیرے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے سلطان ایسے مراحل سے پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے لہٰذا کمال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے گھیرہ توڑ دیا نکلنے میں کامیاب رہے لیکن اس دوران وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے چند فداکار جابازوں کے ساتھ لورستان کے پہاڑوں میں پہنچ کر آرزی پڑاؤ قائم کیا چند دن قیام کے بعد سلطان اپنے بچھڑے ساتھیوں کے ساتھ اینڈ روز عید عیدگاہ پہنچے تو لوگ اپنے محبوب قائد کو اپنے درمیان پا کر مسررت سے نحال ہو گئے سلطان کی اسفہان آمد کے فوری بعد منگول لشکر تیسری بار سلطان سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر گیا حضب معمول سلطان تنہا رب زلجلال پہ توقل کرتے ہوئے اس مارکے میں اتر گئے اہل اسفہان دل و جان سے سلطان کے ساتھ کھڑے تھے گزشتہ مارکے میں تتر بتر ہونے والا سلطان کا لشکر بھی آن ملا تھا وہ اپنی فتح کو شکست میں دیکھ کر بہت رنجیدہ تھے اور دوبارہ اپنے سامنے منگولوں کو پا کر پرانا حساب بے باق کرنا چاہتے تھے سلطان کے لشکر میں صرف غارزمی ہی نہ تھے بلکہ ترک، فارس، افغان اور اسفہان کے مقامی رضاکار بھی ان کے ساتھ تھے مجاہدین اسلام اور منگولوں کے درمیان اس مارکے نے بہت کچھ بدل دیا مختصر سے عرصے میں یہ تیسرا مارکہ تھا جو سلطان منگولوں کے خلاف لڑنے جا رہی تھے اس سے ان کی حمت و استقلال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے مسلمان فوج اس مارکے میں اس بے جگری کے ساتھ لڑی کہ منگولوں کو لینے کے دینے پڑ گئے سلطان نے نہ صرف منگولوں کو شکست فاش دی بلکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے کئی منگول موت کی گھاٹ اتار دئیے یہاں تک کہ تقریباً تین سو کلومیٹر پس پائی کے بعد منگول لشکر رے تک پہنچ گیا اور پھر دریائے جہو پار کر کے منگول سلطنت میں داخل ہوا جس کے بعد سلطان کا لشکر بھی کامرانی کے ساتھ واپس لوٹ گیا یوں کچھ روز قبل ہونے والی شکست کا بھرپور بدلہ لیا گیا اس فتح کی خاص بات یہ تھی کہ نہ صرف اگلے تین برس منگولوں نے دریائے جہو عبور کرنے کی حمت نہ کی بلکہ خاقانِ عظم اوکتائی خان نے بقائدہ خط لکھ کر سلطان کی پیشکش بھی کر ڈالی جسے سلطان نے مسترد کر دیا کیونکہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اوکتائی کی اجازت کے بغیر منگول لشکر خود سے اتنی بڑی مہمات کا آغاز کرتا اوکتائی نے اپنی قید میں موجود سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی بہن شہزادی خان سلطان سے بھی خطوط لکھوائے مگر سلطان نے سلح کی پیشکش مسترد کر دی حالات کا جائزہ لیا جائے تو مناسب یہی تھا کہ سلطان اس پیشکش کو قبول کر کے اپنی سلطنت کو توانا بناتے مگر معلوم نہیں کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر یہ پیشکش رد کی گئی منگولوں سے جنگوں کے بعد سلطان کو قدر سکون میسر آیا تو اس وقت تک سلطان کے حلیف حریفوں میں بدل چکے تھے الملک الاشرف سے تنازہ پہلے ہی تھا جو اب بڑھ کر جنگ کی صورت اختیار کر گیا انہی دنوں الاشرف کی ریاست خالات اور علاودین قیقباد کی سلجوک سلطنت کے درمیان ایک چھوٹی ریاست الروم قائم تھی جس کا سربراہ سلطان علاودین قیقباد کا چچازاد بھائی رکن الدین ارزن الرومی تھا الرومی سلطان علاودین کا عزیز ہونے کے باوجود سلطان کا سخت مخالف تھا چند برس قبل اس کی خوارزمی سلطنت سے بھی دشمنی تھی مگر اب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی پناہ میں آ گیا جس کی وجہ سے سلطان علاودین قیقباد سلطان جلال الدین سے سخت متنفر ہو گئے پھر سلطان علاودین منگولوں کی طاقت سے خائف بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منگولوں کے ساتھ صلح کر لیں یہ معاملات دونوں کے درمیان کشیدگی اختیار کر گئے جس کے بعد سلطان علاودین نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی مالی آنت سے ہاتھ کھینچ لیا اور یوں وہ اپنے سب سے اہم اتحادی سے محروم ہو گئے حالات کا جائزہ لیا جائے تو سلطان جلال الدین کو سلطان علاودین قیقباد سے تعلقات بحال رکھنے چاہیے تھے وہ منگولوں سے بھلے صلح نہ کرتے مگر الرومی کی پناہ اور الملک الاشرف کے ماتحد خلات شہر کا محاصرہ معاملہ مزید خراب کر گیا حالانکہ الملک الاشرف کے خلاف سلطان جلال الدین کو جنگ پہ اُبھارنے میں سلطان علاودین قیقباد نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا اور اب وہ الرومی کی حوالگی منگولوں سے صلح اور خلات کا محاصرہ ختم کرنے پہ دباؤ ڈال رہے تھے واضح رہے کہ خود خلیفہ نے بھی خلات کا محاصرہ ختم کرنے کی سلطان کو ہدایت کی مگر سلطان جلال الدین نے کسی کی نہ سنی یوں دربار خلافت سے ان کے بحال ہوتے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے جس کا نقصان سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی منگولوں کے خلاف جاری مہم ہی کو پہنچا سلطان نے خلات فتح کر لیا اور سلطان کی فوج جو آٹھ ماہ سے محاصرہ کیے بیٹھی تھی شہر میں لوٹ مار کی جس کے نتیجے میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ویسے بھی اس جنگ سے گریز ممکن تھا بغیر لڑے بھی معاملات سلجھائے جا سکتے تھے اس معاملے نے تو خاص طور پہ سلطان کے سارے سابقہ حلیفوں کو حریفوں میں تبدیل کر دیا تھا سلطان کے مسلسل حالت جنگ میں رہنے کے سبب ان کے دربار میں غدار اور منمانی کرنے والے طاقتور ہوتے چلے گئے جن میں سر فہر سلطان کا وزیر اعظم شرف الملک تھا جو شاہ خرچیوں ریایہ پر مظالم اور اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے سلطان کے مخالفین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا سلطان کا جاسوسی نظام بھی تباہ ہو چکا تھا اس میں دشمن گھس چکے تھے مالی اعتبار سے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہمیشہ ہی کمزور رہے تھے اب معاملات مزید خراب ہوتے چلے گئے پیدر پی جنگوں کی وجہ سے سلطان کے آزمودہ کار خوف خدا رکھنے والے کمانڈر شہید ہو چکے تھے ان کی جگہ پہ ایسے لوگ آتے رہے جو منمانی کیا کرتے اور سلطان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا کرتے خلاد جنگ کے بعد علاودین کے قباد الملک الاشرف الملک الکامل الجزیرہ شام و مصر کے حکام ایک ہو گئے اور انہوں نے تیہ کیا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو شکست دینی ہے کیونکہ تیزی سے وسط اختیار کرتی خوارزمی سلطنت کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھ بیٹھے بیاق واق مسلم عسکری اتحاد جس میں سلاجقہ روم اور حکام الجزیرہ و شام شامل تھے ان سے تنہا مقابلہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے بس میں نہ تھا افسوس تو یہ رہا کہ یہ حکمران سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی منگولوں کے خلاف متحد ہو کر جہاد کرنے کی صدا پہ مگر جب بات ذاتی مفادات کی آئی تو سب نے اتحاد کر کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پہ حملہ کر دیا